نمشکر دوستو ایک طرح سیپی میں آپ کا سواگت ہے آج میں بنانے جاری ہوں بینا گینس جلائے صرف تین چیزوں سے ٹیسٹی پیڑا اس مٹھائی کو فرین آپ ایک بار بنا لیں گے نا تو بار بار بنا کر کھائیں گے اور اسے آپ پندرہ دن تک فریز میں رکھ کر سٹوڑ کر سکتے ہیں چلیے تو پھر دیکھ لیتے ہیں اسے کیسے بنایا جاتا ہے پیڑا بنانے کے لیے میں نے ایک کپ کاجو لیا ہے کاجو کے اندر کچھ بھی کالا پن ہو تو اسے چککو کی سہائتہ سے ہٹا دیں اور اب ہم لیں گے ایک مکسی کا ذات اس کے اندر سارے کاجو ڈال دیں گے اور اس کا ہم پاوڈر بنا لیں گے تو پاوڈر بناتے وقت آپ کو مکسی کو پلس پہ چلانا ہے کنٹینو نہیں چلانا ہے نہیں تو اس میں سے تیل نکل آئے گا تو اس بات کا آپ کو پورا دھیان رکھنا ہے مکسی کو روک روک کر چلائیں اور اب ہمیں ایک سٹینر لیں گے اور اس کے باؤل کے اوپر رکھ دیں گے اور سارا پاوڈر سٹینر کے اندر ڈال دیں گے اور اسے ہمیں چھان لینا ہے اس کے اندر سے جو اس پاوڈر ہے وہ ہمیں نکال لینا ہے اور جو موٹے موٹے ٹکڑے ہوں گے وہ اوپر آ جائیں گے بس اسی طرح کنٹینو چلاتے ہوئے ہمیں اسے چھان لینا ہے یہ مٹھائی کھانے میں بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر تھوڑا سا رہ گیا ہے یہ تھوڑا سا جو ہے وہ پیسے گا نہیں تو اسے ہمیں پیسنے کے لیے واپس سے ہم مکسی کا زار لیں گے اور مکسی کا زار کے اندر یہ پاوڈر ڈال دیں گے بچہ ہوا اور ساتھ ہی ہم اس کے اندر ڈال دیں گے آدھا کپ شوگر میٹھا آپ اپنے حساب سے رکھ سکتے ہیں اور اب ہم اس کا پاوڈر بنا لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کا پاوڈر بنا لیا ہے اور اسے بھی ہم چھان لیں گے اس رکشہ بندن آپ اس میٹھائی کو ضرور بنائیں کافی ٹیسٹی بنتی ہے اور یہ پانچ منٹ میں بن کر تیار ہو جاتی ہے نہ گیس کو جلانا نہ کوئی جھنجٹ اور نہ ہی زیادہ برتن ہوتے ہیں پر اس میٹھائی کا ٹیسٹ جو ہے بہت ہی الگ آتا ہے آپ ایک بار اس میٹھائی کو بنائیں گے تو بار بار بنا کر کھائیں گے اور ڈرائی فروٹ سے بنی ہوئی ہے کھانے میں ٹیسٹی بھی ہے اگر آپ کے بچے ڈرائی فروٹ نہیں کھاتے ہیں تو آپ اس طرح سے انہیں ڈرائی فروٹ بھی کھلا سکتے ہیں آپ دیکھیں یہ تھوڑا سا بچ گیا اسے یا تو دوبارہ آپ چھوٹے زار میں ڈال کر پیس سکتے ہیں نہیں تو اسے ایسے بھی کھا سکتے ہیں اور اب ہم اس کے اندر ڈال دیں گے آدھا کپ ملک پاوڈر یہ چار سے پانچ چمچ کے قریب ہے ملک پاوڈر شوگر اور کاجو کے پاوڈر کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے دیکھیں میں نے سبھی چیزوں کو بہت ہی اچھے سے مکس کر دیا ہے اور اب ہم اسے اچھا سا فلیور دینے کے لیے اس کے اندر ڈال دیں گے کارڈم ایسنس کی دو چار بوندے اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو آپ اس کی جگہ الائچی پاوڈر یا روز ایسنس بھی ڈال سکتے ہیں فلیور کے لیے اگر نہیں ہے تو اس کے بینا بھی آپ اسے بنا سکتے ہیں اسے بھی ہم اچھے سے مکس کر لیں گے دیکھیں میں نے سبھی چیزوں کو بہت ہی اچھے سے مکس کر لیا ہے اور اب ہم اس کا ڈو بنانا ہے تو ڈو بنانے کے لیے میں نے تھوڑا سا دودھ لیا ہے زیادہ دودھ نہیں لے گے گا اس میں سے بھی دودھ بچ جائے گا تو دھان رہے بلکل تھوڑا تھوڑا آپ چمچ سے بھی دودھ ڈال سکتے ہیں اس کے اندر زیادہ دودھ نہیں چیئے تین سے چار چمچ ہی دودھ لگے گا زیادہ نہیں لگے گا پر آپ تین چار چمچ بھی ایک ساتھ نہ ڈالیں ایک ایک چمچ کر کے دودھ ڈالیں پھر مکس کریں اور پھر ڈالیں اور اس کا ہمیں ایک سمودھ سا ڈو بنانا لینا ہے دیکھیں ڈو بن کر تیار ہے اور اب ہم آتوں کو بہت ہی اچھے سے ساف کر لیں گے اور اس کے ہم چھوٹے چھوٹے سے بال بنا لیں گے تو آپ گھی سے چکنا بھی کر سکتے ہیں پر ضرورت نہیں ہے بس اس کے گول گول سے ہم بال بنا لیں گے دیکھیں ایک بال تیار ہو گئی ہے اسی طرح ہم اور بنا لیں گے اسی طرح میں نے سب ہی بال بنا کر تیار کر لی ہے اور اب ہم اس کے اوپر لگائیں گے برک پیپر تو یہ پوری طرح اپشنل ایفرینڈ اگر آپ کو پسند ہو تو لگائیں اگر آپ کے پاس ہے تو لگائیں برنا نہ لگائیں چاندی برک سے یہ دکھنے میں سندر لگیں گے اس لئے میں برک لگا رہی ہوں تو یہ آپ کے اوپرے فرینڈ اگر آپ کے پاس ہے تو لگا لیں نہیں ہے تو بینا اس کے بھی آپ اسے بنا سکتے ہیں ادھر کی سائٹ کافی لگا ہوا ہے تو جس پیڑے پہ نہیں لگا ہے اس کو ہم اس طرح سے لگا لیں گے بیچ میں سے اٹھا کے تھوڑا تھوڑا سا ہی لگانا ہے ہمیں زیادہ نہیں لگانا ہے بس اس دکھنے میں سندر لگے ایک دم بجار جیسے لگے اس لئے میں نے یہ برک لگایا ہے اور اب میں نے ایک پینچ فروٹ کلر لیا ہے جسے میں نے دودھ کے اندر گھول لیا ہے میں نے آدھی چمس دودھ کے اندر اسے گھول لیا ہے اور اب ہم ایسی ایک چھنی لیں گے اُبھرتی ہوئی آپ کوئی بھی اُبھرتی ہوئی چھنی لے سکتے ہیں اس کے اوپر اس طرح سے یہ کلر لگا دیں گے اس سے لک بہت اچھا آئے گا پیڑا جو ہے وہ دکھنے میں بہت سندر لگے گا آپ کوئی بھی اُبھرتی ہوئی چیز لے سکتے ہیں جس سے یہ ڈیزائن بن جائے اور اب ہم ایک پیڑا لیں گے اور اس کو اس طرح سے دبا دیں گے لڈو لیں گے اور اس کا پیڑا بنا دیں گے دیکھیں کتا سندر پیڑا بنا ہے اور یہ دکھنے میں بھی سندر لگ رہا ہے اور اسی طرح ہم واپس سے کلر لگائیں گے برش کی سہائتہ سے یا آپ تھوڑی سی روئی لپیٹ لیں اس کی تیلے پر اسی حساب سے بھی لگا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس برش نہیں ہے تو دیکھیں اور سب ہی پیڑے ہمیں اسی طرح تیار کر لینے ہیں دیکھیں فرینڈ میں نے سب ہی پیڑے تیار کر لیے ہیں بہت اچھا کلر بھی آ گیا ہے دیکھنے میں سندر بھی ہے تو بینا گینس جلائے آپ اس مٹھائی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کمیٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کی یہ ہے ٹیسٹی مٹھائی کیسی بنی جھٹپٹ بننے والی مٹھائی کو ایک بار ضرور ٹرائے کیجئے گا فرینڈ اگر آپ کو میرا ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں ایک طرح ریسپی چینل کو ضرور ضرور سسکرائب کریں اور پلیس پلیس بیل بٹن کو ضرور دبائیں میرے آنے والی ویڈیو کو دیکھنے پھر ملتے ہیں ایک نئی اور آسان ریسپی کے ساتھ ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ سب کا بہت بہت دل سے دھنیواد